السلام علیکم دوستو جیم سٹون ڈیل چینل میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جیم سٹون کے مطلق بہت ساری انفرمیشن دے رہا ہوں جہاں جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی کوئی سجیشن اور چینل کی بہتری کے لیے کوئی آپ کا مشورہ ہو تو آپ پلیس کمنٹ سنوے ہمیں بتا سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسندے سے کوئی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو ٹائم پر پہنچ سکے اور آپ سے استفادہ حاصل کرسکیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور جو لوگ اس کے کاروباری ہوں گے اور جو کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے یا نہیں ہے ان سب لوگوں کے لیے یہ فائدہ مت ثابت ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی پتھر کس کس جگہ سے نکلتے ہیں یعنی ان کی مائنز کہاں کہاں پہ ہیں پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے کہ پاکستان سے آپ کہاں سے پتھر خرید سکتے ہیں تو اس سے جہاں سے آپ پتھر خریدتے ہیں اس سے پہلے کا ایک پراسس ہوتا ہے جس کو مائننگ کہتے ہیں جس کو زمین کے اندر سے پہاڑوں کے اندر سے وہ سٹون وہ پتھر وہ میٹیریل جو مارکیٹ میں سیل اوٹ ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں اس کے نکالنے کا جو پراسس ہوتا ہے زمین سے پہاڑوں سے اس کو مائننگ کہتے ہیں انگلیش میں تو یہاں سے جب آپ جو ان کی جگہ ہیں خاص طور پر جو پاکستان سے پتھر نکلتے ہیں ان کی جو جگہ ہیں وہ آپ کو بتانا اس لئے ضروری ہے کہ جب کبھی آپ کو اتفاق ہو اس جگہ تک پہنچنے کا تو آپ بائی داوے اس جگہ کو بھی وزٹ کریں اور اگر آپ سستے ترین پتھر خریدنا چاہیں مارکیٹ کی نسبت بھی آپ سستہ پتھر خریدنا چاہیں گے تو وہ آپ کہاں سے خرید سکیں گے تو وہ دوستو پاسیبیلٹی یہی ہوتی ہے زیادہ کہ آپ مائن کا وزٹ ضرور کریں وہاں کسی اونر کے ساتھ آپ رابطہ کریں تو آپ اس کو وزٹ کریں اس میں اس ویڈیو میں میں آپ کو مائنز بتاؤں گا اور نیکسٹ ایک ویڈیو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہوگی اس میں میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ پاکستان کے اندر اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ریک ہی کرنا چاہتے ہیں کہیں آپ ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتے کہیں آپ امپورٹ نہیں کرنا چاہتے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی سہولتے ہیں یہاں پہ اور کس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنا منافع کما سکتے ہیں within country تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی معنی ہے کہاں کہاں سے یہ پتھر نکلتے ہیں تاکہ آپ ڈیریکٹ وہاں پہ سورس کر سکیں اور ڈیریکٹ پرچیزن کر سکیں تو دوستو وہ جو مشہور پتھر ہیں پاکستان کے جو پاپو لارے ہیں پہلے بھی میں نے کوئی بتائیں وہی پتھر زیادہ چلتے ہیں اور انہی کے مطلق آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ وہاں پہ آپ کو پتا ہو کے یہ چیز کہاں سے نکلتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہے ایکوامرین یہ ہمارا شیگر گلگت پلتستان میں ہے سکردو کے قریب ایک جگہ شیگر وہاں سے یہ نکلتا ہے اس کے بعد پیریڈوٹ کوستان کا ایک پتھر ہے بہت خوبصورت پتھر دنیا کا نمبر ون پتھر پیریڈوٹ پاکستان کا ہے اس کی معین کوستان کے اندر ہے اس کے بعد اسی طرح سے کرنڈم نیلم اور کرنڈم روبی ایک معین ہے یہاں سے یہ جو یکوت اور اس کی نیلم کی فیملی ہوتی ہے وہ کرنڈم ہوتی ہے تو کرنڈم بیسیکلی اگر سرخ ہوگا تو یہ روبی کی طرف چلا جائے گا یکوت کی طرف چلا جائے گا اگر نیلا یا کوئی اور کلر ہوگا تو یہ سفائر کی طرف چلا جائے گا یعنی نیلم کی طرف چلا جائے گا اس کی معین بھی کوستان کشمیر والی پٹی کے ساتھ ہے اور اگر وہاں آپ مارکریٹ میں آتا ہے مال یہ کافی اس کی ہیوی شپمنٹس ہوتی ہیں ٹنو میں بھی آتا ہے کلو میں بھی آتا ہے کیرٹس میں بھی آتا ہے سارٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کی گریڈنگ کرنی ہوتی ہے کافی ہیوی کام ہوتا ہے کافی لیبر والا کام ہے اس کے بعد دوستو ہمارا دنیا کا نمبر ون کلر جو سوات میں پایا جاتا ہے زمرت کا کلر گرین کلر بہت اچھا بہت پیارا کلر یہ سوات سے آتا ہے اس کی معین سوات منگورا ویلی میں ہے اور اس کے بعد کل سائٹ جس طرح سے ایک پتھر ہے کل سائٹ ماربل اس کے بعد گری نائٹ کافی ساری اس طرح کے پتھر جو نکلتے ہیں کوئٹا والی سائٹ سے اگر آپ چلے جائیں چاغی زوب ان جگہوں سے یہ نکلتے ہیں اسی طرح سے کوارڈز ایک پتھر ہوتا ہے اس کی زیادہ فلورائٹ کوارڈز یہ معین ساری زوب سائٹ پہ اور چاغی سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہیں اس کی ساری مائنز وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اسی طرح سے ایک ڈائمنڈ کوارڈز آتا ہے پھر اسی طرح سے پیٹرولیم کوارڈز آتا ہے یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ چاغی زوب سے نکلتی ہیں کوئٹا والی سائٹ سے نکلتی ہیں افغانستان کے جو ساتھ بارڈر لگتے ہیں وہاں سے ان کے سائٹ ان کی معینے ہیں تو وہاں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں بہت خوبصورت یہ ہمارا سکردو سے ابھی ایک نئی مائن نکلی ہے وہاں سے بڑا اچھا کلر آ رہا ہے بہت اچھی اس کی مہیت ہے بہت اچھا کلر ہے کلیریٹی بھی بہت اچھی آ جاتی ہے سائز بھی اچھا آ جاتا ہے تو یہ تھے چند ایک پتھر جو پاکستان میں جو پپولر ہیں جو لوگ عام طور پر خریدتی ہیں وہ پتھر تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اگر آپ کو ویڈیو اور شئے لگی تو اس کو لائک اور شئے ضرور کیجئے اور کسی قسم کا کوئی قویسٹن نہ ہوتا پلیز مجھے ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں